السلام علیہ وآلہ وسلم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اپیسوڈ ون ٹو فور کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم اپیسوڈ ون ٹو فور کو ایکسپلین کرنے جارہے ہیں تو اپیسوڈی شروعات کچھ ایسے ہوتی ہیں جہاں پہ عثمان صاحب اور ترگت ہمیں یعنی شہر کے اندر دکھائے جاتے ہیں عثمان ترگت سے کہتا ہے تم نے ان سب کو حرات یا ترگت جس کے جواب پر ترگت کہتا ہے جب آپ جیسے کماندار ہمارے ساتھ موجود ہوں ترگود عثمان صاحب سے کہتا ہے عثمان صاحب آپ نے مجھے وہاں سے ایک حصے میں نکال دیا اور آپ بالکل صحیح سمیں پہ وہاں پہنچ گئے اگر آپ نہیں آتے وہاں صحیح وقت پر تو نیمان بتا نہیں کیا کر گزرتا جس کے جواب پر عثمان صاحب کہتے ہیں نیمان کو یہ سب کرنے کی اجازت تو اس کے سردران بھی نہیں دیتے انشاءاللہ ہم ان کو اس سرزمین سے نکال بھیر پھیکیں گے جس کے جواب پر ترگود کہتا ہے انشاءاللہ عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن وہ اس چیز کے قیمت عدق ہے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے جس کے جواب پر ترگود کہتا ہے عثمان صاحب شہادت ہمارے لئے ایک اہم مقام ہے اور ہم شہادت کے بعد سیدھا جنت میں جائیں گے جس کے جواب پر عثمان صاحب کہتے ہیں آمین پھر ہمیں بھائی سنگر اور کتان دکھائے جاتے ہیں جہاں پر کچھ غدار لوگ کو پکڑ کے عثمان صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ لوگ عثمان صاحب کو کاورٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ عثمان صاحب کو بورا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی فیملی کو بورا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں عثمان ان کو روکتا ہے پھر اچانک سے اورہان اور علاودینی یعنی شہر میں انٹری ہو جاتی ہے وہ غدار یہی کہہ رہے ہوتا ہے عثمان صاحب سے کہ نیمان تمہارا چل خاتمہ کرے گا عثمان جس کے جواب پر عثمان صاحب کہتے ہیں ایسا ہے کیا پھر عثمان صاحب اپنے بیٹے کو ایک ٹاسک دیتے ہیں وہ ان غداروں کو ان کے ہاتھوں میں تلوار تھاما لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جا کر ان غداروں سے مقابلہ کرے یعنی اورہان اور علاودین کو ان غداروں سے مقابلہ کرنے ہو کہتے ہیں عثمان صاحب سیدہ پھر اورہان اور علاودین اور ان غداروں کے بیچ اپس میں لڑائی ہونے لگتی ہے جہاں پر اورحان اور اللہ الدین ان لوگ کو آسانی سے آسانی کابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن بیچ میں اللہ الدین ان سپائیوں کی تھوڑا حد پر چڑھنے لگتا ہے لیکن اورحان وقت پر آ کر اس کو بچا لیتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ لوگ ان سپائیوں کو کابو کر لیتے ہیں اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میں آپ کے پاس برخا کی برسا کی فتح کی خبر لے کے آنگا جس پر اللہ الدین کہتا ہے برسا کا فتح کرنے کے لیے ابھی بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے جس کے جواب پر اسمان صاحب کہتا ہے برسا کے علاوہ بھی بہت زیادہ اہم شہر ابھی اور فتح کرنے ہیں اس کے لیے ہمیں تجربہ کار ہونا ہوگا اور طاقتور بھی ہونا ہوگا بہت سے شہر بہت سے کلے ہمارے لئے منتظر ہیں پھر ہمیں عبادتینی قلعہ دکھائی جاتا ہے اور برسا کا تیکفور دکھائی جاتا ہے یہاں پہ شاندار طریقے سے برسا کے تیکفور کی انٹری دکھائی جاتی ہے برسا کے تیکفور کو ہم کچھ کمانداروں کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پھر ایک خوفیہ میٹنگ کری جاری ہوتی ہے برسا کا تیکفور اپنے کمانداروں سے کہتا ہے کہ ہم لوگ یسو مسیح کی دشمنوں کو ماننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور سب کمانداروں کا وہاں پہ ویلکم کرتا ہے پھر ان میں سے ایک کماندار نیمان کے بارے بتائیں لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ نیمان ایک بہت بڑا منگول و اگدار ہے لیکن اس کا باپ ایسا بالکل نہیں تھا جس پہ برسا کا تیکفور پوچھتا ہے اس کے باپ اور نیمان میں آخر فرق کیا ہے برسا کا تیکفور کہتا ہے نیمان صرف اپنا وفدار ہے اور وہ غزان خان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اس نے مشرف اور مغرب سے بہت زیادہ بڑی آرمی جمع کر لی ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح اس کا اصل مقصد ابھی بھی چھپا ہوا ہے وہ غزان خان کو ختل کرنا چاہتا ہے جن میں سے ایک کماندار برسا کے تیکفور سے کہتا ہے غزان خان اس علاقے وہی سب دیکھ کے اندھا ہو گیا ہے پھر ان میں سے ایک کماندار کہنے لگتا ہے لیکن اسمان کا کیا ہوگا یہ ابھی نیمان سے لڑنے مصروف ہے جس پر برسا کا تیکفور جواب دیتا ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے نیمان ہم سے مدد لینے یا ضرور آئے گا اور ہم سے اتحاد کرنے ضرور آئے گا وہ ہم سے اسمان کے خلاف کھڑا ہونے کی پیشکش کرے گا برسا کا تیکفور کہتا ہے میں اسمان کی ماضی کی ہر چیز کو جانتا ہوں ان میں سے ایک تیکفور کہتا ہے کیا پتا کہ وہ آنے والے دنوں میں کیا کر سکتا ہے برسا کا تیکفور کہتا ہے اسمان کا کوئی فیوچر نہیں آگے برسا اب میری کمانڈ میں ہے لیکن میں یہ سب کر کے دکھاؤں گا نیمان کے ساتھ یا پھر نیمان کے بغیر تو گھر آج کی ویڈیو میں اتنے ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ